تو آپ نے اس نو دنوں کے جو ان کی آترہ یہاں کی ہے یہاں آپ کہہ لیں کہ ایک ٹرپ ہے نو دنوں کا کانگڑا کا اس میں سی ایم سکھو اور کیا کچھ کریں گے یہ بھی خبر آپ کو بتاتے ہیں الیکٹرک بسوں کو اڈیانڈی دکھانے کے بعد مکمت سکھو نے دھمشالہ بس سٹرائنٹس بیک روڈ گن کے سفر بھی کیا اس دوران الیکٹرک بس میں مکمتری کے ساتھ کئی کاغریسیو ادھائیک اور زلہ پرشاسن کے آرہ ادھکاری موجود رہے اور بچی ترماز سے زیادہ جرگائی کے ساتھ بچی تر دوسرا دن ہے آج سات دن اور باقی ہے اور کون کون سا روپ سی ایم کا دیکھنے کو ملے گا نیچے طور پر بیشال آپ نے بلکل صحیح کہا واضح فرمایا کہ کون کون سا روپ دیکھنے کو ملے گا کیونکہ دو روپ تو ہمیں یہاں پر دکھا ہی چکے ہیں ایک روپ وہ جو کس طرح سے انہوں نے ترنت آدھکاری کو فون لگایا اور کہا ہے کہ ان کی سیلری اور ان کا ویتن آخر کہاں رکھا ہوا ہے اور اس کو کب اس کو جاری کیا جائے گا اور جیسے جاری کریں ترنت ان کو بتائیں یہ روپ ہم نے یہاں پر دیکھا اس کے علاوہ ہم نے ایک اور روپ دیکھا کہ ایکشن موڑ میں پوری طرح سے سکویندر سنگھ سکھو کانگڑا دورے کے بعد جو آتے ہوئے نظر آئے ہیں کیونکہ سی ایم او کی اور سے جو سکیڈیول تائی کیا گیا تھا ویسال وہ نو دنوں کا ہے اور اس میں جو ہے جو کل کا سکیڈیول تھا وہ آج ہی جو ہے مکہ منتری کی اور سے مکمل کر لیا گیا ہے آج اور بیتے کل دو دنوں جو ہے دو دن پوری طرح سے بیٹکوں کا دور تھا یعنی بیٹکیں ہی ہونی تھی دو دن جو ہے کانگڑا بیٹکوں کے لیے ہی رکھے گئے تھے اس میں بیتے کل والا جو دور تھا اس میں سارے دس وجہ سے لے کر پانچ وجہ تک بیٹکیں ہوئے اس میں کوئی اتشوکتی نہیں ہے پورا دن بھر جو ہے بیٹک ہوتی رہی لیکن آج بھی اسی طرح سے سکیڈیول کچھ سنیو جت کیا گیا تھا تائی کیا گیا تھا یعنی سارے دس وجہ بیٹکیں شروع ہونی تھی اور شام کے پانچ وجہ تک بیٹکیں چلنی تھی لیکن صوبے سے ہی ہم لوگوں نے دیکھ لیا کی نہ کوئی بیٹک ہوئی نہ کوئی اس طرح سے اس سکیڈیول پر جو ہے مکھے منتری بلکل تائی سمیں سیما پر جو ہے وہ کام کرتے ہوئے نظر آئے بلکہ اس سے اولٹ انہوں نے اور کئی طرح کے کام کیے جیسے کی بارے وجہ وہ سرکیٹ ہاؤس سے سیدھے جو ہے مام کانگریسی ویدھائیوں کے ساتھ وہ سیدھے میکلورگنج کے لیے روانہ ہو گئی اور میکلورگنج جا کر جو ہے انہوں نے جن سبا کو بھی سمبھو دیت کیا اور ایک بس سٹینڈ کا بھی وہاں پر جا کر لوکارپن کیا اور لوگوں کو یہ بھی بتایا کہ ہمارچل پردیش کی جو ان کی سرکار ہے کانگریس کی سرکار ہے وہ ان کے لیے کیا کچھ کر رہی ہے جیسے کی اوپیس کی بات انہوں نے وہاں پر اس کا ذکر کیا مہیلاؤں کو پینسن دینے کی بات انہوں نے کہی ہے ساتھی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ کس طرح سے وہ حرید کرانتی پردیش میں لانا چاہتے ہیں اور اس کے لیے الیکٹرک بسز جو ہے وہ ان کا مین مددہ تھا جس کو انہوں نے پہلے ہی اپنے جیون کے پہلے بجٹ میں ہی انہوں نے کہہ دیا تھا کہ اکتیس مارس دو آزار چھپیس تک پورے ہمارچل پردیش کو الیکٹرک بسوں کی سوکاتیں جو ہے وہ دی جائیں گی پوری طرح سے کنورٹ کر دیا جائے گا الیکٹرک بسز میں وہ اس دشا میں وہ آگے بڑھ چکے ہیں اس طرح سے تمام باتیں کرنے کے ترنت بات جو انہوں نے سیدھے الیکٹرک بس میں بیٹھ کر ہی اب دھگوار کے لیے وہ روانہ ہو چکے ہیں ویسال جب تک ہماری باتشیت ہو رہی ہے ہم اپنے درشکوں کو یہ خبر دکھا رہے ہیں تب تک مکہ منتری جو ہے وہ دھگوار میں وہاں پہنچ بھی گئے ہوں گے کیونکہ وہ ملک پلانٹ ہے اور یہ ملک پلانٹ میں جانے کا جو ویسال ان کا کارے کرم تھا وہ آج کا نہیں بلکہ اگلے کل کیلئے تھا اگلے کل ہی ان کو وہاں پر جانا تھا اور اس کے بعد جو پھر بائیو ڈاوشٹی پارک دھونہ دھار پارک جو رہا ہے وہاں پر جانا تھا لیکن وہ تمام کام یعنی کل کے جو کام تھے وہ آج ہی مکہ منتری کی اوشنیوٹا لیے گئے ہیں تو ایسے میں کہیں نے کہیں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح سے مکہ منتری سکھویندر سنگھ سکھو ایکشن مور میں آئے ہوئے ہیں جس طرح سے ان کا یہاں روپ دیکھنے کو مل رہا ہے اس سے کہیں نے کہیں یہی ظاہر ہو رہا ہے کہ پوری طرح سے مکہ منتری جو ہے یہ سوٹ سکے ہیں کہ ان کو پردیش کو کس دشا اور کس دشا کے ساتھ جو وہ آگے بڑھانا ہے کیونکہ انہوں نے ایک بات اور اور جب ہماری اور سے سوال یہ پوچھے گئے کہ جس طرح سے انہوں نے کہا ہے کہ کیسے جو وہ پردیش کو آگے لے کر جانا اور یہ جو بھومی پوزن کیا گیا ہے آدھونک وستہ سٹینڈ کا وہ کب تک بن کر تیار ہوگا انہوں نے کہا محض 18 مہینوں کے اندر اس کا لوکارپن کیا جائے گا دھن چاہے جتنا مرجی لگے دھن لگانے کے لئے کوئی دکت نہیں ہے لیکن کام جو ہے وہ مکمل ہونا چاہیے یہ سمائے عبدی کے تحت اور سمائے عبدی کے تحت اگر کام مکمل نہیں ہوتا ہے تو کاروائی بھی جو ہے وہ کی جا سکتی ہے تو یہ کہیں نہ کہیں بڑی بات ہے ویشال جو ہم دیکھ پا رہے ہیں اور یہ مکہ منتری سکویندر سنگھ سکو جس طریقے سے کام کر رہے ہیں وہ واقعی میں کچھ اور ہی دشا کی اور جو وہ اشارہ کر رہا ہے لگتار وہ یہ کہتے رہے کہ ہم ستہ صرف ستہ حاصل کرنے کے لئے نہیں بلکہ ویوستہ پرورتن کے لئے آئے ہیں اس سے ان کا عاشق کیا ہے اور یہ جو تیزی ان میں دکھائی دے رہی ہے یا جو بار بہو یہ کہتے ہیں کہ ہم دس سالوں کے بعد ہیمارچل کو سب سے وقصت راج بنائیں گے اس طرح کی باتیں ایسا نہیں کہ سکو جی پہلی بار کہا رہے ہیں کئی اور نیتاؤں نے چاہے وہ راستر ستر کے ہوں وہ کہتے رہے ہیں لیکن کیا سکو جی کی جو باتیں ان میں کچھ دیکھ بھی رہا ہے کہ جو کہتے ہیں وہ کر رہے ہیں یہ بات کہنا ابھی بہت جلدباجی ہوگا کیونکہ ابھی مہد جو چھے مہینہ ہی ہوئے ہیں سرکار کو بنے ہوئے لیکن ان چھے مہینوں میں جس طرح سے انہوں نے بولڈ فیصلے لیے ہیں کئی بار تو سیاسی گھلیاروں میں بھی ان کی خود کی پارٹی میں بھی ان کے خود کے بیدھائکوں میں بھی چرچہ کا وشوی رہا ہے کہ آخر کس راستے پر مکھے منتری چل رہے ہیں کہیں ایسا نہ ہو جس طرح کہ وہ فیصلے لے رہے ہیں اس کا نکیاتم کا آسر جو ہے ان کی سرکار پر یا ان کی سنگٹن پر نکٹ بھوش میں پڑے کیونکہ بیسیکلی نیتاؤں کو چاہیے کیا ہوتا ہے نیتاؤں کو جو ہے وہ ستہ ہی چاہیے ہوتی ہے اور وہ چاہے بھائی حک ملے چاہے بھائی کرک ملے کسی بھی طرح سے ملے اس دشا میں ان کو آگے بڑھنا ہوتا ہے اور بلکل کسی بھی جو لیک لائن ہوتی ہے اسے ہٹنا نہیں ہوتا ہے یعنی کہ جو ڈھڑڑا چل رہا ہے اسی کے طے پر چلنا ہوتا ہے لیکن سکویندر سنگھ سکو اس ڈھڑڑے کو توڑتے ہوئے بلکل آگے بڑھ رہے ہیں سکویندر سنگھ سکو اس بات کے لیے بھی جانے جاتے ہیں ویسال ہم اپنے دشکوں کے بتانے چاہیں گے کہ پورو میں جب بھی ویر بھدر سنگھ کی سرکار ہوا کرتی تھی اس وقت بھی ان کا اپنا ہی ایک دھڑا ہوا کرتا تھا یہ تین بار اس وقت بھی ویدھائک بن چکے تھے لیکن ان کو کبھی بھی جو ہے ستہ میں منتری پت نہیں دیا گیا سی پیس کبھی نہیں بنایا گیا کوئی اور عوضہ ان کو نہیں دیا گیا تو یہ کیونکہ ہمیشہ مکھر رہے ہیں اور ویر بھدر کا اپنا قد اس وقت ہوا کرتا تھا ایسے میں اگر سکویندر سنگھ سکو اس وقت اگر مکھر ہو سکتے ہیں تو آج تو ستہ ان کے ہاتھ میں ہے آج بھلا وہ کیوں نہ اس طرح کے بولڈ فیصلے لیں اور ویسے بھی چالیس ویدھائک ان کے پاس ہیں سرکار ان کی اپنی ہے جو اس طرح سے انہوں نے جو بولڈ فیصلے لیے ہیں وہ کہیں نہ کہیں یہ بتانے کے لیے کافی ہیں کہ آگے آنے والا سمائی جو ہے سکویندر سنگھ سکو کے لیے اور بھی کٹھن فیصلوں والا ہونے والا ہے اور بھی کئی طرح کے وہ کٹھن فیصلے لے سکتے ہیں کیونکہ جو بات وہ کر رہے ہیں وہ بلکل دو ٹو کہہ رہے ہیں اور جس طرح سے ہم لوگوں نے یہاں پر دیکھا کہ کیسے انہوں نے ترنت سامنے سے جو ہے سیدھا سیدھی بات جو ہے اپنے ادھیکاری کے ساتھ کر دیئے کیونکہ عمومن ایسا ہوتا نہیں تھا جو بھی لوگ جاتے تھے باتچیت ہوتی تھی کاغذ ہاتھ میں پکڑتے تھے نیتا اور اس کے بعد جو ہے جو ہے وہ ترنت اس کو اپنے جو ساتھ میں جن کے سائیوگی ہوتے تھے ان کو پکڑا کر وہ کہتے تھے کہ کوئی نہیں سوچا جائے گا ایسا کہتے ہوئے ہم نے کئی بار کئی مرتبہ سنا ہے کیونکہ ہم لوگ کبریز کرتے رہتے ہیں لیکن یہاں ایسا نہیں ہو رہا ہے یہاں جو ملنے کے لئے جا رہا ہے وہ اگر بنتی ہے بات تو سیدھی بات جو ہے وہ ادھیکاریوں کے ساتھ کر رہے ہیں ان سے پوچھتاچ کر رہے ہیں کہ آخر کار پیچ کہاں فسا ہے اس طرح کے جو فیشلے لیے جا رہے ہیں سکویندر سنگھ سکو کی اور سے یہ ہو سکتا ہے کہ آنے والے نکٹ بھوشیہ میں اس کے پرینام جو ہے وہ دیکھنے کو ملیں گے اور وہ سکھت ہوں گے یا دکھت ہوں گے یہ ابھی بتا پانا بہت مشکل ہے ویسال چلی بہت شکریہ آپ کا بچیت تمام جانکاری کے لیے اور اسی کے ساتھ فی الحال اب یہاں پر ایک چھوٹا سا بریک لیں گے بریک کے بعد خبروں کا سلسلہ لگاتار چاری رہے گا